بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیجیٹریئنز اس ہفتے کا جو آغاز ہے وہ آغاز ہی ایک نئی انرجی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ سیٹرن سترہ جون کو ریٹو گریڈ ہو چکا ہے اور اگلے پانچ مہینے تک یعنی کہ چار نویمبر تک پانچ مہینے بنتے ہیں یہ ریٹو گریشن میں رہے گا الٹی چال چلے گا دوسری طرف دیکھئے چاند کی انرجیز بھی ہیں تو یہ جو انرجیز بن رہی ہیں آپ لوگوں کے قریبی تعلقات بہت بہتر رہیں گے اپنے آپسی جو تعلقات ہیں گھر والوں کے ساتھ رشتہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق میاں بیوی کا رشتہ بہت اچھا رہے گا کوئی نیا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں یہ وقت بہتر رہے گا اور ہاں اس ہفتے آپ لوگوں کی جہاں گھرلو زندگی بہتر ہوگی وہیں آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج گئے تو معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے پروفیشنل لائف آپ لوگوں کی بہت اچھی رہے گی آپ لوگ بہت مصروف رہیں گے جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں مصروفیت بہت زیادہ رہے گی تو اس مصروفیت کی وجہ سے کام کی جگہ پر مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پائیں گے تو اس لئے کہیں نہ کہیں کچھ مایوسی اور غصے کا احساس بھی رہ سکتا ہے ہاں اگر آپ نے کوئی کام پینڈنگ میں رکھے ہوئے تھے تو وہ پینڈنگ کام مکمل کر سکتے ہیں ادھورے کام مکمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ یہ ہفتہ کریئر کا ہفتہ ہے تو آپ لوگ اپنے کریئر میں پوزیٹیو چینجز بھی لا سکتے ہیں کاروبار میں بہتری لا سکتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ کم از کم نہ کیجئے گا لوٹری، پرائز بانڈ، سٹا، جوہ ایسے کاموں سے آپ نے پرہز کرنی ہے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کریئر میں تبدیلی کے لیے جاب تبدیل کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ مالی حالت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی فائنانس بہتر رہے گا پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن اکسپینسز بھی اتنے ہی زیادہ رہیں گے بچت کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کی ذہن میں مایوسی بھی رہے گی تھوڑا غصہ بھی آ سکتا ہے کہ جتنا کھمایہ سارہ ہی اڑ گیا بھائی تو اس لیے پیسے بچانے کی اپنے کوشش بھی کرنی ہے ویسے آپ لوگ اس ہفتے بہت ڈیرنگ رہیں گے بہادر رہیں گے بہادری کے ساتھ اپنے کام کریں گے چیلنجز کو آسانی سے نپٹ لیں گے چیلنجز آئیں گے بلکل آئیں گے ڈومیسٹک لائف میں بھی آئیں گے اور پروفیشنل لائف میں بھی آئیں گے لیکن آپ لوگوں کے اندر اتنی بہادری ہوگی اتنی سمجھداری کے ساتھ آپ لوگ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے کہ یہ ساری پریشانیاں آسانی سے ختم بھی ہو جائیں گی آپ لوگ بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو ٹیکل بھی کر لیں گے اور اس ہفتے آپ لوگ بہت ڈومینٹ رہیں گے آپ چاہیں گے کہ سب ہی آپ کی بات ماننے آپ کے حکم پر عمل کیا جائے تو اس لئے آپ لوگ اس ہفتے کسی کا لیکچر سننا پسند نہیں کریں گے کسی کی نصیحت سننا پسند نہیں کریں گے ہاں انٹیلیکچول ڈسکشنز رہیں گی لیکن اس میں بھی آپ کا رویہ جو ہے تھوڑا ڈومینٹ رہے گا آپ چاہیں گے کہ آپ ہی کی بات ماننی جائے آپ ہی کی بات کو عزت دی جائے تو اس طرح کی انرجی اس ہفتے کچھ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ انرجی آپ کی گھرے لو زندگی میں بھی رہ سکتی ہے آپ کی لف لائف میں بھی رہ سکتی ہے تو بس آپ نے بحث مباسوں سے بچنا ہے باقی معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے پیسے بھی اچھے کمائیں گے لیکن اکسپینسز ہوں گے خرچے ہوں گے خرچے زیادہ ہوں گے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور وہ تمام لوگ جو صاحبے اولاد ہیں اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے آپ کی اولاد آپ کی تابدار رہے فرما بردار رہے اور اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے خوشیاں دیکھیں خوشحالیاں دیکھیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکون ینس ہفتے کا آغاز ہی ایک نئی زبردست ٹرانزٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ہفتے کے آغاز میں ہی سترہ جون کو سیٹرن جو کہ بہت بڑا پلینٹ ہے بڑا طاقتور پلینٹ ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں یہ پلینٹ سترہ جون کو ریٹو گریڈ ہو گیا ہے اور چار نویمبر تک یہ ریٹو گریڈ میں رہے گا اب سیٹرن کو بہت منحوس سیارہ سمجھا جاتا ہے شنی کو منحوس سیارہ سمجھا جاتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ سیٹرن انصاف کا پلینٹ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ویسی ہی انرجز آپ کی طرف لے کر آتا ہے اور اگر ویسے بھی آپ کے برچ چارٹ میں سیٹرن کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بڑی بلندیوں تک لے کر جائے گا سیٹرن ویسے بھی جب ریٹو گریڈ ہوتا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن جو نئی ریسرچز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیارہ ریٹو گریڈ ہوتا ہے تو اس کی انرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو کیپریکارنگنز اس ہفتے آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سمجھداری سے فیصلہ کیجئے گا کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ نئی اپرچنیٹیز بھی ملے گی نئے معاملات بنتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں لیکن آپ لوگ بڑے طاقتور بھی رہیں گے بڑے انرجیٹک رہیں گے تو آپ لوگوں نے دوسروں کی باتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا اپنی صلاحیتوں پر اپنی انرجیز پر آپ نے توجہ دینی ہے اور انہی پر آپ نے یقین رکھنا ہے دوسروں کی باتوں کو سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کی اپنی طبیعت کے خلاف ہو ویسے آپ لوگ پرسکون رہیں گے ریلیکس رہیں گے ایک طرح کا ایک سلیبریشن والا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو اولاد کے انتظار میں ہیں انہیں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا رشتہ مضبوط کرنے کا موقع ملے گا تو ایسے موقع پر آپ نے اختلافات نہیں کرنے بحث مباسوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے کیونکہ یہ وقت رشتہ بنانے کا وقت ہے رشتوں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے جوب کر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ نئی ذمہ داریاں بھی آ سکتی ہیں کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے کوئی نیا پروجیکٹ آپ کو مل سکتا ہے پرموشن ہو سکتی ہے نئے معاملات بن سکتے ہیں کام کی جگہ پر آپ لوگ زیادہ محنت بھی کریں گے تو آپ کے کاموں کی تعریح بھی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ رسکی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے جیسے اگر آپ کوئی لارٹری پرائز بانہ خریدنا چاہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اپنے مالی معاملات میں آپ نے جو بھی کرنا ہے خود کرنے کی کوشش کیجئے گا دوسروں کو اگر آپ انوالو کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کے معاملات میں بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے دوسروں پر آپ نے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا دوسروں پر زیادہ توقع نہیں کرنی ہاں اس کے ساتھ ساتھ محبت کے معاملات بہتر ہوں گے آپ کی لف لائف اچھی رہے گی اپنی لف لائف میں آپ لوگوں کا بھروسہ بڑھے گا تعلق بڑھے گا مضبوطی آئے گی قربت بھی بڑھے گی رشتوں میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا لیکن پیسوں کے معاملات میں آپ نے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا محبت کے معاملات اچھے رہیں گے کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ اس ہفتے آپ اگر رشتے کی بات آگے بڑھاتے ہیں تو آسانی سے رشتہ تیہ بھی ہو جائے گا تو رشتوں کے معاملات یہاں سے جو بنیاد بنیں گی اس ہفتے سے چاہے وہ محبت کا رشتہ ہے چاہے وہ شادی کا رشتہ ہے اس ہفتے میں جو رشتے بنیں گے انشاءاللہ وہ رشتے کامیاب بھی رہیں گے بہت لمبے چلیں گے اور اس وقت جو انرجیز رہیں گی انشاءاللہ بہت اچھی رہیں گی ویسے بھی لاب لائف اچھی رہے گی محبت کے معاملات بہتر رہیں گے خوبصورت رہیں گے خود بھی بہت رومنٹک رہیں گے فیملی کے ساتھ تعلق بھی آپ لوگوں کا بہتر رہے گا اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ لوگ اپنے رشتوں میں شدت بڑھتی ہوئی دیکھیں گے قربت دیکھیں گے اپنے پارٹنرز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم بھی گزار سکتے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور وہ تمام لوگ جو صاحبِ اولاد ہیں اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے آپ کی اولاد آپ کی تابع دار رہے فرما بردار رہے اور اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے خوشیاں دیکھیں خوشحالیاں دیکھیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں اللہ حافظ ایکوئریس برجے دلو ایکوئریس اس ہفتے کا آغاز ہی ایک زبردست انرجی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ سیٹرن سترہ جون کو ریٹو گریڈ ہو گیا ہے اور چار نویمبر تک یہ الٹی چال ہی چلے گا ایکوئریس میں ریٹو گریڈ ہو رہا ہے دوسری طرف چاند کی انرجیز بھی ہیں اس کے ساتھ دیکھئے کہ معاملات اب آپ لوگوں کے حق میں کئی حوالوں سے چلنا شروع ہو جائیں گے رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی آپ لوگوں کو بڑے پلیزنٹ خوشگوار مواقع ملیں گے اچھی قسمت رہے گی آپ کے اندر ایک حمت رہے گی اگر آپ پہلے شرما جاتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر شرما جاتے تھے کوئی فیصلہ کرتے وقت ہچکچا جاتے تھے تو اب آپ لوگ بڑی خود اعدمادی کے ساتھ بڑے فیصلے کر سکیں گے تو بڑی کامیابیاں بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گی اس کے علاوہ یہ ہفتہ تھوڑا ریلیکس بھی آپ کو کرے گا اگر آپ کوئی خاص قسم کی ٹینچن تھی کوئی پریشانی آپ کے ذہن میں تھی آپ کے گھر میں کوئی فیملی میمبر بیمار تھا تو اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے فیملی کے ساتھ آپ اچھا ٹائم گزاریں گے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ بہتر رہے گا بہن بھائیوں کی مدد بھی کریں گے آپ کو اگر مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں سکول گوئنگ بچے ہیں تو ان کی ایڈوکیشن میں پروفارمس بہت اچھی رہے گی اور آپ اپنے بچوں پر فقر کریں گے اور ویسے بھی یہ وقت جو ہے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ گزارنا چاہیے اپنے بچوں پر توجہ دیں ان کی ایڈوکیشن پر توجہ دیں کیونکہ یہ وقت جو ہے آپ لوگوں کا اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی طرف اشارہ بھی دے رہا ہے تو اگر آپ خود بھی توجہ دیں گے تو یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا کام کاروبار بھی آپ لوگوں کا بہتر بنے گا نئے امکانات بھی بن رہے ہیں نئے اپرچونٹیز بھی آ رہی ہیں تو اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو سپورٹ بھی ملے گی تعاون بھی ملے گا آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی مدد کریں گے آپ کے بہن بھائی آپ کی مدد کریں گے تو قدرت کی طرف سے آپ کو ایک سپورٹ بھی مل رہی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا وہ تمام سٹوڈنٹس جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں ریسرچ کر رہے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو نون پروفٹ آرگنازیشنز میں کام کرتے ہیں انجیوز میں کام کرتے ہیں سوشل ورک کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے دوسروں کی مدد کریں دوسروں کے کام آئیں گے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی زمین پلارڈ پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن جلد بازی میں آپ نے کہیں بھی انویسٹمنٹ اس ہفتے کام اس کام نہیں کرنی اس ہفتے آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے ریسرچ کریں پلارڈ دیکھیں پراپٹی ڈیلرز کے ساتھ ملیں پراپٹی ریسرچ کریں تو ایسے کام آپ کر سکتے ہیں لیکن جلد بازی میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی اس کے لیے ریسرچ کریں ہوموگ کریں محبت کے معاملات بھی بہتر رہیں گے آپ کا اپنے پارٹنر پر پورا اعتماد رہے گا بھروسہ رہے گا قربت بھی آئے گی کوالٹی ٹائم گزاریں گے تو رشتوں میں محبت بھی آئے گی قربت بھی بڑھے گی اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو رشتے کی بات چلائی جا سکتی ہے تو اوورال یہ وقت ویسے بھی اچھا رہے گا اور آپ کی اپنی پرسنیلٹی کے اندر بھی ایک چام رہے گا اٹریکشن رہے گی آپ بڑی آسانی کے ساتھ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ نئے رشتوں کے حوالے سے محبت کے معاملات کے حوالے سے لف لائف کے حوالے سے وقت اچھا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوزیٹیو انرجز ضرور ملے گی قدرت کی طرف سے سپورٹ بھی ملے گی تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور وہ تمام لوگ جو صاحبے اولاد ہیں اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے آپ کی اولاد آپ کی تابع دار رہے فرما بردار رہے اور اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے خوشیاں دیکھیں خوشحالیاں دیکھیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں اللہ حافظ پائسیس برجے ہوت پائسینس ہفتے کا آغاز ہی ایک زبردست انرجی کے ساتھ ہو رہا ہے ایک بڑی ٹرانزٹ ہو رہی ہے بڑے سیارے کے ٹرانزٹ ہو رہی ہے سیٹرن جو کہ بہت بڑا سیارہ ہے اور بہت ہی سست سیارہ ہے بہت ہی سلو ہے لیکن اس کے ریزلٹ اس کی انرجیز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں اس کی انرجیز اس کی اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں تو اب سترہ جون کو سیٹرن ریٹو گریڈ ہو چکا ہے اور چار نویمبر تک یہ ریٹو گریشن میں رہے گا اب یہ جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے اوپر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا خود کو کسی خاص کام کے لیے بہت زیادہ مجبور نہیں کرنا دیکھئے اٹھارہ تاریخ کو چاند کی انرجیز بھی ہوں گی تو اگر ہم ہفتے کو دیکھیں تو یہ پورا ہفتہ ہی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ہفتہ رہے گا آپ کی ذاتی زندگی بہتر رہے گی آپ کی پرفیشنل لائف بہتر رہے گی آپ کو اپنی پرفیشنل لائف میں جاب میں کاروبار میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اگر آپ کسی خاص موقع کی انتظار میں تھے کسی ٹینڈر کے انتظار میں تھے کسی ٹھیکے کے انتظار میں تھے کسی بڑے آرڈر کے انتظار میں تھے کسی بڑی کنسائنمنٹ کے انتظار میں تھے یا اپنے کاروبار میں کوئی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان تھے تو ایسی رکاوٹیں دور ہوں گی اگر کسی خاص قسم کا انتظار تھا تو وہ انتظار بھی اس ہفتے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو مطلب یہاں سے اس ہفتے سے کچھ نئی راہیں کھلیں گی پرانے معاملات جو رکاوٹوں والے معاملات تھے وہ ختم ہوں گے تو آپ لوگوں نے ایکٹیو ہونا ہے سست نہیں ہونا ایکٹیو رہنا ہے اپنے کاموں میں آپ لوگ جتنا ایکٹیو رہیں گے آپ لوگ اس ہفتے کو اتنا کیش کر سکیں گے اس ہفتے آپ نے اپنی فیملی کی بھی اپنے والدین کی بھی بہت کیر کرنی ہے خاص طور پر اپنے والد کی صحت کا خیال لکھنا ہے کیونکہ ان کی صحت تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے ان کا صحت کا بہت خیال لکھئے گا اگر آپ صاحبی اولاد ہیں تو اپنے بچوں کی صحت کا خیال لکھئے گا آپ کی کسی بچے کی صحت بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بیسے بھی موسم اک دم سے گرم ہو رہا ہے بہت زیادہ ہیٹ ویو آ سکتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کی بھی بہت کیر کرنی ہے تو اس لیے اس ہفتے جو آپ لوگوں کی اپنی انرجی رہے گی وہ بھی بڑی کمال گرے گی آپ دوسروں کی بہت کیر کریں گے دوسروں کے جذبات کا احترام کریں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ خوش ہو جائیں گے آپ کا احترام کریں گے آپ کی عزت کریں گے آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے لیکن وہیں دوسری طرف آپ کے جو بہن بھائی ہیں انہیں آپ سے کچھ خدشات لاحق ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان سے بات چیت کرتے وقت سمجھداری کے ساتھ بات کرنی ہے نہیں کرنا کچھ پینڈنگ کام تھے تو وہ مکمل کر سکتے ہیں روکے ہوئے کام جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مکمل ہو سکتے ہیں پینڈنگ کام بھی مکمل کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں وہ تمام لوگ جو کپڑے کے کاروبار کرتے ہیں دھاگے کا کام کرتے ہیں یا کپڑوں کا کوئی بھی کام کرتے ہیں گارمنٹس کے دکان ہے ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا تو اس ہفتے آپ لوگوں نے ایکٹیو رہنا ہے اس ہفتے آپ لوگوں کو بہت اپرچنٹیز ملنے والی ہیں کاروبار میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس سیونگ ہے پیسہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کچھ زمین پرابٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ لوگ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو بہت پوزیٹیو چینجز بڑے فائدے بہت جلدی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں نے بھروسہ رکھنا ہے اور سمجھداری کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ رسکی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا مطلب جس میں پیسہ ڈوب جانا کا خطرہ ہو جیسے لوٹری پرائز بانڈ ایسی جگہوں پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں تو اس ہفتے اگر آپ ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور ویسے بھی آپ لوگ خود بھی پوزیٹیو رہیں گے آپ کی انرجیز پوزیٹیو رہیں گی آپ کی سوچ پوزیٹیو رہیں گی اور آپ لوگ پر امید بھی رہیں گے اور آپ کو پر امید رہنا بھی چاہیے اللہ کی رحمتوں سے آپ نے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا اور دوسری طرح محبت کے معاملات میں آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھداری سے چلنا ہوگا بحث مباسیوں میں نہیں پڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں کا نظر انداز کیجئے گا ورنہ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا تو گرمہ گرم بحث بھی ہو سکتی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور وہ تمام لوگ جو صاحبے اولاد ہیں اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے آپ کی اولاد آپ کی تابع دار رہے فرما بردار رہے اور اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے خوشیاں دیکھیں خوشحالیاں دیکھیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیا کریں اللہ حافظ